اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ اسلام آباد میں آج ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سینئر صحافی اور سابق چیئرمن پیمرہ افسار عالم پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں وہ زخمی ہو گئے ہیں ہم پروگرام کے اس فلیٹ فارم سے اس حملے کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اس پر تفصیل سے بات کریں گے مگر پہلے آپ کو بتائیں کہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان ہونے والے مہائدے میں قومی اسمبلی میں آج قراردار پیش کی گئی حکومت نے پہلے تحریک لبیک سے مذاکرات کیے مہائدہ کیا پھر اسے قلدم قرار دیا تحریک لبیک کو تحلیل کرنے کی کاروائی شروع کی بینک ایکاؤنٹس منجمت کرنے کا اعلان کیا اور کہا گیا کہ کوئی قراردار پیش نہیں ہوگی مذاکرات بھی نہیں ہو رہے مگر چند گھنٹے کے بعد حکومت نے قلدم تحریک لبیک سے مذاکرات شروع کر دیئے اور مذاکرات کے تین راؤنڈز ہوئے اور پھر حکومت نے تحریک لبیک سے ایک اور مہائدہ کر لیا خود وزیر آدم عمران خان نے گزشتہ روز فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے نقصانات بتائے اور پھرا تحریک لبیک سے معاہدے کے تحت فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر قراردات قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی اور پھر کل ادم تحریک لبیک نے لاہور میں جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا لیکن کیا تحریک لبیک پر آئید پابندی بھی ختم ہوگی اور مقدمات بھی ختم ہوں گے اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فوا چودری نے تفصیلات سے آدھا کیا ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی جب ایک دفعہ ڈیکلیئر ہو جائے تو ہم اس کو واپس لے لیں یہ ان کے پاس اپیل کا حق ہے اگر پرچے ہوئے ہوئے ہیں تو وہ پرچے ہم تو نہیں ختم کر سکتے وہ پرچے ہیں تو عدالتوں میں جانے ہیں اسی طریقے سے جن جن سائبان کے وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار ہیں ان کو تو ہم چھوڑ سکتے کیونکہ وہ حکومت کا اختیار ہے جن کے اوپر قتلوں کے پرچے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ وہ ہمارے اختیار نہیں ہیں جو لوگ آٹھ سو پولیس والے یہاں پر زخمی ہوئے ہیں پانچ پولیس والے یہاں پر شہید ہوئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ پولیس والوں کا کہیں کہ وہ ہم بھول جائیں وہ نہیں بھولا جا سکتا دوسری جانب کل ادم تحریک لب بیک سے کیے گئے مہایدے پر عمل درامت کے لیے قومی اسمبلی کا آج ہندام اجلاس بلایا گیا کیونکہ گزشتہ روز حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس جمعہ رات دو بجے تک کے لیے ملتبی کر دیا تھا مگر پھر آج ہنگامی طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا جس میں پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوئی اور پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹے وزرداری نے موقف اختیار کیا کہ حکومت نے قومی اسمبلی کو کسی مرحلے میں اعتماد میں نہیں لیا اب وہ اسمبلی کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے خرابی وزیر آزم نے پیدا کی ہے وہی ٹھیک کریں یا گھر جائیں آج قومی اسمبلی میں حکومتی رکن عمجد علی خان نے پرائیوٹ ممبر کی حیثیت سے قراردار پیش کی جس کے مطابق یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانس بالخصوص کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے قراردار کے مطابق یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو تیہ کرنے چاہیے اور کوئی فرد گروہ یا جماعت اس حوالے سے بیجا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا یہ قراردار پیش کی گئی جس کے بعد وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے یہ معاملہ خصوصی کمیٹی کے پاس بھیجنے کا کہا جس کے بعد سپیکر قومی اسیمبلی اصد قیسر اور سابق وزیر آزم شاہد کا نباسی میں تلق کلامی بھی ہوئی بعد میں شاہد کا قانون باسی نے موقف اختیار کیا کہ یہ قراردار ناکافی ہے اس معاملے پر ایوان میں بحث کی جائے یہ قراردار متفقہ ہونی چاہیے تھے آپ نے ہاؤز ختم کیا صبح آپ نے ہاؤز بلایا آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپوزیشن سے بات تو کر لے کہ ہاؤز بلانے کا مقصد کیا ہے یہ قراردار ناکافی ہے اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک گھنٹہ دیا جائے ہم بھی اس کو سٹڈی کرتے جو اضافی باتیں لکھنی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے یہ ہاؤز ایک متفقہ قراردار کو پاس کر کے آج ہی بحث شروع کرے پورا ہاؤز اس کی کمیٹی ہو سپیشل کمیٹی کوئی ضرورت نہیں ہے جس پر وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے موقف اختیار کیا کہ تحریک لب بیک سے معاہدے کے تحت قراردار پیش کی گئی ہے اسے کمیٹی کے پاس جانے دیں حکومتی معزز ارکان گئے ہیں اور جو ٹی ایل پی کے وہاں معزز دوست تھے ان کے بیچ میں جو نیگوسیشن ہوئی ہے وہ منوان زیادتی یا کمی کے یہاں پہ یہ لے کے آئے ہیں یہ پرائیوٹ ممبر تو اس میں ہم حکومت تو کسی چیز میں دعوے دار نہیں اس کو چینج کرنا یا کچھ بھی لیکن جو شاہد طاقان عباسی صاحب یا پورا ایوان جو مناسب سمجھتا ہے وہ ہو جائے گا اس طرح بھی ایک ریکویسٹ آئی ہے پرائیوٹ ممبر کی طرف سے کہ اس کو سپیشل کمیٹی میں بیج دیا جائے وہ اس پہ غور و خوص کرے اور یہاں پہ پھر ایوان میں بیج دے ایوان پھر اس پہ اگر اوپن ڈیبیٹ کرنا چاہے اور جو بھی کرنا چاہے پھر سابق وزیر داخلہ اور نونلی کے رہنمائے حسن اقبال نے وزیر آزم کی عدم موجودگی پر سوالات اٹھا دیئے مجھے توقع تھی کہ وزیر آزم اپنی کرسی پر بیٹھے ہوتے اور آج یہ قرارداد وزیر آزم کو پیش کرنی چاہیے تھے ابھی وزیر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو معایدہ کیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کیا وہ اس ایوان کو ہوسٹج آپ بنا رہے ہیں آپ نے اگر ایک تنظیم کے ساتھ بات تیہ کر لی ہے تو وہ اس ایوان کے ساتھ بھی اوپر بالتر ہے کہ اس کو اوپر بات نہیں ہو سکتی سوری پھر ہم یہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں پھر ہمیں گھر پہ چلے جانا چاہیے جب تک یہ کاروائی جاری ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو پابند کریں کہ یہاں پر بیٹھے رہیں حکومت کو ہدایت کریں کہ اوپوزیشن کے ساتھ بیٹھے اتفاق رائے کے ساتھ ایک قرارداد لے کر آئے بشک صبح کے جلاس میں پیش کی جائے لیکن یہ قرارداد اتفاق رائے کے ساتھ آنی چاہیے اس معاملے پر وفاقی وزیر اصد عمر نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ اوپوزیشن اس معاملے پر شرکت کرنا چاہتی ہے تو ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں جس کے بعد سپیکر فامی اسمبلی نے اجلاس جمعہ تک ملتبی کر دیا جتنا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت میرے ایمان کا حصہ ہے مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ ایسن اقبال صاحب کے بھی ایمان کا حصہ ہے اوپوزیشن بھی شرکت کرنا چاہتی ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے اگر یہ اس میں ذرا سا اور ٹائم بھی لگتا ہے کل تک بھی اگر چلا جاتا ہے ہمیں اس کے اوپر اتراز نہیں ہے ہمیں بیٹھنا چاہیے ساتھ بیٹھنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ ہم ایک آواز سے بات کر سکیں گے اور جو اس کے بعد کمیٹی کو ریفر کرنا ہے وہ کمیٹی کے پاس جائے میرے خیال میں آپ آپس پہ انگیج کریں ایک دوسرے کے ساتھ سٹنگ کریں اور وہ تقویر کا ڈاکوپر جو بھی ہو سکتے لے کے آئیں ہم بات یہ ہے کہ کل حکومت نے تحریک لبائک سے مذاکرات کی ہے جس کے تحت آج قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی مگر پاندن پہلے جب تحریک لبائک کو قلدم قرار دیا گیا تو وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی میں کوئی قرارداد پیش نہیں کی جائی اب حکومت اپنے موقع سے پیچھے ہٹ گئی ہے آج قرارداد پیش کی گئی کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیٹنے سے متعلق اسمبلی میں بحث کی جائے جبکہ کل ہی وزیر آدم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کرنے سے نقصان ہمیں ہی ہوگا ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے جو فرانس میں ہوا فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بھیجا جائے ان سے سارے رابطے ختم کر دیے جائے کیا اس سے یہ رک جائے گا کیا اس سے کیا تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا ازادی کے رائے پہ نام پہ وہاں انہوں نے یہ ایک ازادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے کیا پھر اس کے ایمبیسٹر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے پچاس مسلمان ملک ہیں کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا کوئی وہاں کئی مظاہریں نہیں ہوئے وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ایمبیسٹر کو واپس بھیجو جب ہم فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ سے وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ ہمارے روپیہ کے اوپر پریشر پڑے گا روپیہ گرے گا مہنگائی بڑے گی غربت بڑے گی تو نقصان ہمیں ہوگا فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا جرم کئی اور ہو ہم اپنے اوپر خود کو شاملہ کر دیں یہ کونسی ہے اکلوار سمجھ ہے حکومت اس پورے معاملے پر ایک موقف دیتی رہی کاروائی کرتی رہی وقت گزرتا گیا حکومت نہ صرف کاروائیوں سے پیچھے ہٹی بلکہ اپنے موقف سے بھی پیچھے ہٹی نظر آئی نویمبر دوہزار بیس میں فرانس میں گستا خانہ خاکو کی اشارت کے خلاف تحریک لبیک سڑکوں پر نکلی فیضاباد میں دھرنا دے دیا اور پھر حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کی اور مائدہ کیا کہ حکومت فرانس کے سفیر کو دو سے تین مہینے میں پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی حکومت فرانس میں اپنا سفیر تائنات نہیں کرے گی پھر اس کے بعد ایک بار پھر فروری دوہ دار اکیس میں تحریک لبیک نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کی کال دی پھر حکومت نے تحریک لبیک سے مذاکرات کی اور مہاہدہ کیا تحریک لبیک نے نویمبر دوہزار بیس کے مہاہدے پر عمل درامت کے لیے حکومت کو بیس اپریل کی ریڈ لائن دی اور پھر بیس اپریل آنے سے پہلے ہی تحریک لبیک نے پھر احتجاج کی کال دے دی جس کے بعد حکومت نے ایکشن لیا مگر اب حکومت نے پھر سے مہاہدہ کر لیا ہے یعنی پہلے مذاکرات کیے پھر معاملے کو کریک ڈاؤن سے حل کرنے کی کوشش کی آخر میں دوبارہ مذاکرات کرنے پڑے اور بات مہاہدے کی صورت میں ختم ہوئی اور یہی ہوتا آیا ہے چار سال سے کہ حکومت نے ایکشن لیتی ہیں اور پھر بات مذاکرات پر ختم ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات فواہ چودری موجود ہیں فوچی صاحب بہت شکریہ فوچی صاحب کچھ باتیں آپ نے کلیر کر دی ایس آف ناؤ کیا اسٹیٹس ہے تیری کے لبیک کا یہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی سیاسی سرگرمی نہیں کر سکتی اپنے دفتر نہیں کھول سکتی نام بدل کے کام نہیں کر سکتی اس ہوتی ہے سٹیٹس ان کا یہ بالکل آپ نے دروستہ اس وقت یہی سٹیٹس ہے جو کہ ایک آردم تنظیم کا ہوتا ہے اور سب مجھے ساتھ ہی بتائے گا کہ مستقل بنیادوں پر اب کیا حل ان کا کرنا ہے ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے چار سال میں کہ ریاست شروع کرتی ہے کریک ڈاؤن سے اور ختم کرتی ہے مذاکرات پر وزیراعظم نے کل خود کہا کہ جی دوبارہ کہ ان کے لئے جو فریڈم آف سپیچ کا مسئلہ ہے ہمارے لئے توہین کا مسئلہ ہے وہاں پھر کچھ ہو جائے گا کہ ہم پھر خود کچھ حملہ کر دیں گے یہ پھر اگر اسلام آباد آ جائیں گے کوئی مستقل بنیادوں پر کوئی حل سوچا ہے اس معاملے کا دیکھیں شادر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چار سال کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو اشروں کا مسئلہ ہے اور یہی پاکستان کی ہماری جو بدقسمتی رہی ہے جو ہم نے اپنے اداروں کو جس طرح ایک ایک کر کے تباہ کیا ہے اب پاکستان میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں اور جس طریقے سے ہم نے ایک پورا انٹرنل سیکیورٹی میکنزم ہے اس کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے کیسے ہم اپنی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے اس کو ایک محصر بنا سکتے ہیں اور جس طرح سے آپ نے بلکل درست کہا ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں مذاقرات کرتے ہیں پھر پیچھے جاتے ہیں ریاستیں ایسے نہیں چل سکتے ہیں اور یہ جس طریقے سے یہاں پہ اب بھی ہوا ہے آپ دیکھیں کہ بات ہوتی ہے مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے سے کم مسلمان ہیں اور میں آپ سے زیادہ بڑا مسلمان ہوں یہ تو جو اللہ اور رسول کے جو فیصلے ہیں یا جو ان کی ججمنٹ کے کام ہیں یہاں پہ ہم نے پریویٹائز کر دی ہیں اور یہ اس طرح سے نہیں ملک جو ہیں چل سکتے ہیں اور آپ سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جو کہ ایک طویل عرصے سے ہم نے اپنی رٹ جو ہے وہ ابڈیگیٹ کرتے رہے ہیں اپنی رٹ جو ہے وہ ختم کرتے رہے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کو مذاقرات کرنے پڑتے ہیں آپ کو جو ہے وہ چیزیں جو ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے عوام کی جان اور مال کے لیے جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے وہ آگے اس طرح کرنا پڑتا ہے اصولی طور کے اوپر ریاست کی جو رٹ ہے اور انٹرنل سیکیورٹی کا ریویو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی اب شروع ہو رہا ہے فاج صاحب اور یہ کس لیول پر جا کر ہوگا اور اپوزیشن کو کس طرح اعتماد میں لے کر ہوگا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے مہائدے کے بعد بھی وہ بینڈ ضرور ہیں کلدن ہیں مگر زیادہ مضبوط پولٹیکل ہی نظر آتے ہیں کہ وزیر آزم نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے کہ کسی کا سفیر نکال دے مگر قرارداد آئی وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم مذاکرات نہیں ہوں گے اور ہم یہ قرارداد نہیں لے کے آئیں گے مگر قرارداد آئی تو اس وقت بھی جو پچھلے مہائدوں کے بعد جس طرح طرح طریقہ لبائک مضبوط ہوئی تھی آج کلدن ہونے کے باوجود سیاسی طور پر زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئی نہیں سیاسی طور پر مضبوط ہو کے بیسے سامنے نہیں آئی ہے اگر آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جگڑا کیا تھا یہ قرارداد لانے میں تو پہلے بھی کوئی پرابلم نہیں تھا مثلا یہ پرائیویٹ میمبر جو ہیں وہ ایک ریزولوشن لے کے آئے ہیں کہ اس پر بحث کی جائے کہ سفیر کو نکالا جائے یا نہیں نکالا جائے کیونکہ ہم تو پارلیمانی جمہوریت میں ہیں اور اگر پوری پارلیمانی جمہوریت میں پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ پریویل کرنا ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ ضرور نکالے یہ معاملہ جو ہے اس کی اوپر بنیادی طور کی اوپر جو اختلاف ہوا تو آلٹی میٹلی جو ہے وہ پوزیشن انہوں نے جو ہے وہ اپنی پیچھے ہٹے جو کہ ایک درست فیصلہ ہے دیکھیں نا یہ سارے پاریسان کے شہری ہیں اور وہ اس حوالے سے ایک رائے رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے جمہوریت میں مختلف گروہ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اور وہ رائے بہت ایکسٹریم رائے بھی ہو سکتی ہیں آپ اس کو انفورس کریں اس طرح تو پھر پوری ریاست کا سٹرکچر گر جائے گا اور یہ بات جو ہے وہ آج حکومت نے جو اپنا جو پارلیمان کے اندر بھی جو ریزولوشن آئی ہے اس میں اسی چیز کا خیال رکھا گیا ہے اور کہا بھی یہ گیا ہے کہ یہ ڈکٹیشن نہیں کو دے سکتا پھر صاحب بگر معاملہ ہم نے دیکھا ہے کہ دوہزار گیارہ میں ایک جماعت اور اس کا گورنر کے اوپر سوالات اٹھ رہے تھے وہ اپنا دفاع کر رہے تھے پھر دوہزار سترہ میں دوسری جماعت یہ بتا رہی تھی اور اپنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دفاع کر رہی تھی اور اپنی مسلمانوں نے کا دفاع کر رہی تھی آج پارلیمنٹ میں وزیراعظم عمران خان کتنے بڑے کتنے زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں اس بات کی گوائی دی جارہی تھی ہم مسلسل جو اسپیس ہے اس کو چھوڑتے آئے ہیں اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا کیسے کیونکہ آج بھی نورالک قادری صاحب جو وزیر عضبی امور ہیں انہوں نے اپوزیشن پر حملہ کر دیا اور ماضی میں کیا ہوتا رہا ان کے ایمان کے حوالے سے سوال اٹھا دیا جو کہ حسد عمر صاحب نے پھر ایک بڑا مچور سٹیٹمنٹ دیا بعد میں کہ نہیں جی سب کا کسی کے ایمان پر سوال نہیں اٹھ سکتا یہ معاملہ کیسے بڑھے گا اپوزیشن کو جب تک ملائیں گے نہیں کہ جی ریاست نے آگے بڑھنا کیسے دیکھیں سچے بات یہ ہے یہ نیاریٹیو کی جو لڑائی ہے نا بیانیے کی یہ پولیٹیشنز نہیں لیڈ کرتے یہ اکیڈیمیا لیڈ کرتا ہے دنیا میں ہمارے ہاں جو میڈیا ہے یا پولیٹیشنز ہیں ہم تو پوپلر اپنینز کے پیچھے جاتے ہیں مثلا آپ نے جو پروگراموں کی ریٹنگ ہے وہ بلکل آپ پبلک اپنینز سے ہٹ کے پروگرام تو نہیں کر سکتے لہٰذا جو اینکرز ہوتے ہیں وہ ریٹنگز کو اپل جاتے ہیں اسی طرح پولیٹیشنز نے ووٹ لینے ہوتے ہیں وہ بڑی کو پاپلر اپینینز کے ساتھ نہیں جاتے پوری دنیا میں یہ جو انپاپلر اپینینز ہوتی ہیں ان کو اکیڈیمیا لیڈ کرتا ہے کیونکہ ان کے اس طرح کے انٹرسٹ نہیں ہوتے وہ پیورلی انٹلیکچول جو آرگیمنٹس اس کے اوپر جاتے ہیں ہمارا جو سب سے بڑی مسئیبت یہ ہوئی ہے پاکستان میں کہ جو ایٹیز کی ہماری پولیسی رہی ہے ہم نے اپنے اکیڈیمیا کو بھی ختم کر لیا ہے ہم نے جو انڈیپینڈنٹ جو تھنکرز ہونے چاہیے تھے سوسائیٹی میں وہ ہی نہیں ہے اور تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے لاؤ اینڈ آرڈر اتنا بگڑ گیا کہ جو کچھ لوگ اکل کی بات کرتے ہیں یا جو بات کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ گولی مارتی جاتی ہے آپ دیکھیں ایک لمبی لائن ہے علماء کی جن کو جو ہے جو شہید کر دیئے گئے اب ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا محول بنائے لاؤ اینڈ آرڈر کا جس میں لوگ اپنی اپنی اپنینز دے سکیں اور اس اپنین کا بار یہ نہ ہو کہ کوئی آکر اس کو گولی مار دے مگر اکیڈمیا ظاہر ہے ایک ڈیبیٹ جنریٹ ضرور کر سکتی ہے مگر فواد چودی صاحب جو طاقت ایک سیاسی لیڈر میں ہوتی ہے جو کروڑ ووٹ لیتا ہے بیانیاں سیاسی لیڈر ہی بنا سکتا ہے ایک اینکر یا ایک پروفیسر ایک اکیڈمیا یہ کوئی نہیں کر سکتا جو طاقت عمران خان صاحب میں ہے یا پھر مریم نواز میں ہے یا نواز شریف میں ہے یا فواد چودری صاحب کے بیان میں ہے وہ بیانیاں کوئی اور نہیں بنا سکتا تو ہماری سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس ایشو کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا نفرت انگیزی کے لیے نہیں کرنا تب ہی ملک آگے بڑھ سکے گا اور ریاست نے بھی فیصلہ کرنا ہے ظاہر ہے ریاست اداروں نے نہیں یہ بات آپ کے بلکل صحیح ہے اس میں کوئی شبہ نہیں جو پارلیمنٹ کے میمبرز ہیں ان کی جو طاقت ہے اپینین لیڈرز کے طور کے اوپر ان کی جو طاقت ہے اس سے کوئی کسی کو دو رائے نہیں ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو انپپلر اپینینز ہوتی ہیں وہ ان کی طرف سے انیشیئٹ کرنا مشکل ہوتا ہے میں اس مسئلے کے اوپر بات نہیں کر رہا ہی ہے تو دیکھیں ایک تیش شدہ بات ہے ریاست میں اگر ہم نے ایک دوسرے کا ایمان جج کرنے کے اوپر سیاست کریں گے ایک دوسرے کو اچھا اور برا مسلمان کہنے کے اوپر سیاست کریں گے تو پھر تو یہ تباہی ہے پھر تو اس میں کوئی جو ایتو ہے ہمیں ایسی آگ لگا دیں گے جس سے کوئی بچے گئے ہی نہیں سو میرے میں آپ کو معلوم ہے میرا تو ہمیشہ نکتہ نظر اس کے اوپر بڑا واضح رہا ہے اور کبھی بھی میں نے شدید ترین دباؤ کے باوجود بھی جو مذہبی حوالے ہیں ان کے اوپر سیاست نہیں کی ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بڑی لیڈرشپ ہے باقی بھی پارٹیز کی لیکن انفورشنٹلی آج بھی آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے کیا اپتدا ہوئی اور پھر تو دوسرا ایک نون سیریس ایٹیچیوڈ تھا جیسے شاہد کا کانہ واسی صاحب ایسا کیا اس سے پھر پارلیمنٹ کا کوئی رہا صاحب اقار بھی ختم ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جوکر آگئے ہیں پارلیمنٹ میں اور اس طرح کی گفتگو شروع کرتے ہیں سو یہ جب تک پارلیمنٹ اپنے آپ کو سیریسلی ایسرٹ نہیں کرے گی اور بڑے ایشوز کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں بیٹھے ہیں لوگ اس کے اوپر مطالبہ ہے کہ وزیراعظم پارلیمنٹ میں آکے اس معاملے کو لیڈ کریں کل وزیراعظم نے قوم سے خطاب کر دیا پارلیمنٹ کا سیشن ہو رہا تھا آج بھی پرائیوٹ میمبر نے بل پیش کیا وہ کہہ رہے ہیں حکومت اپنی پالیسی دے آج یہ ضرور ہوا ہے کہ اپوزیشن نے نفرت انگیزی نہیں کی ہے ظاہر ہے قراردات پر سوالہ ضرور اٹھائیں یہ نہیں کہا کہ کسی کے ایمان پر آکے سوال اٹھا دیا ہو یا اس قسم کا معاملہ ہوا ہو یہ کمس کمہ نہیں ہوا ہے نہیں وزیراعظم تو اپنی پالیسی دے چکے کل کا جو وزیراعظم صاحب کا قوم سے خطاب تھا اس میں بڑی واضح طور پر انہوں نے اپنی پالیسی دے دی ہے اب اگر آپ کو اس پالیسی سے اختلاف ہے اور آپ پی ایم ایلین چاہتی ہے پی بس پارٹی چاہتی ہے کہ پالیسی کوئی اور ہونی چاہیے وہ اپنی ریزولوشنس لے آئیں گے اور ساری جو پالیمنٹ ہے اس کے سامنے نون کی پوزیشن بھی آ جائے گی پی بس پارٹی کی بھی آ جائے گی اور باقی ممبرز کی بھی آ جائے گی اگر وہ بحیثیت جماعت لانا چاہتے ہیں بحیثیت جماعت لے آئے اور اگر شاید کان عباسی صاحب یا ایسان اکبال صاحب انڈیویجوال ممبرز کی طور پر لانا چاہتے ہیں ایسان مگر آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے فیصلہ آئے کیونکہ ظاہر ہے یہ معاملہ مس مینج ہوا اس کے بعد پارلیمنٹ ہی میں حکومت گئی ہے ہمیں فورم نظر آ رہا ہے جو کہ ریسکیو کر سکتا ہے سیچویشن میں وہ پارلیمنٹ ہے تو وزیر آزم کو بھی پارلیمنٹ سے نہیں لیڈ کرنا چاہیے بجائے اس کے قوم سے انہوں نے خطاب ضرور کر دیا کہ پارلیمنٹ میں آئیں اپوزیشن کو اعتماد بھی لیں اور آگے بڑھیں ورنہ آگے پھر یہ معاملہ ہوگا پھر اسی طرح سے پروٹیسٹ ہوگا کریک ڈاؤن سے شروع ہوگا معاہدے پہ ختم ہوگا ریاست کرٹ اور کمزور ہوگی دیکھیں ایک سوال یہ ہے کہ جو اس وقت کی جو پوزیشن ہے یا جس طرح سے پرائیویٹ میمبر بل آ گیا ہے ہم نے تو معاہدہ پورا کر دیا جو ہم سے جو بات چیز ہوئی ہے جو بات ہوئی ہے ہم نے وہ ساری باتیں جنہاں عمل درامت کر دی ہیں اور وہ مکمل ہو گیا ہماری طرف سے اب اور کچھ کرنے کو رہ نہیں گیا ہاں اگر وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا پی ایم ایل این بڑھانا چاہتی ہے بہت شکریہ فہوچ ہوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے شاید خکرن عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کس طرح وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس معاملے کا مستقل حل کیا ہے ہمارے ساتھ سابق وزیراعظم شاید خکرن عباسی صاحب موجود عباسی صاحب بہت شکریہ عباسی صاحب آپ اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن گورنمنٹین ویٹنگ خیال کی جاتی ہے آپ نے یہ معاملہ بگتا ہے پھر ہو رہا ہے آپ کو پھر بگتنا پڑ سکتا ہے اس لئے مستقل بنیادوں پر کیا حل ہے آپ بتائیے اپوزیشن کے پاس کیا حل ہے اگر حکومت اس معاملے کو صحیح ڈیل نہیں کر رہی ہے تاکہ مستقل بنیادوں پر یہ معاملہ حال ہو دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ حکومت کا کام بدنیتی میں مبنی نہیں ہونا چاہیے آج جو کچھ ہوا یہ بدنیتی کی بدترین مثال ہے بڑی عجیب سی ہم نے حالات دیکھیں پچھلے دو دن کے اندر وزیراعظم کی تقریر جو آپ نے قوم کے نام وہ آپ سنیں کیا وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کیا جو آج قرارداد میں لکھا ہوا یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ یہ قرارداد چاہتے تھے وزیراعظم آتا وہ بتاتا کہ جناب یہ میری پالیسی ہے یہ میں کرنا چاہتا ہوں آپ میری مدد کریں پوری اپوزیشن ساتھ ہوتی آپ نے نہ بتایا نہ مشورہ کیا نہ رابطہ کیا آپ ایک قرارداد جس کا نہ سیر ہے نہ پیر ہے اس کو لاکر مگر سب بتائیں علی محمد خان صاحب نے کہ منوان جو مہایدہ ہوا ہے جس پہ بھی ظاہر ہے ایسر اقبال صاحب نے اعتراض کیا مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ جتھوں کی صورت میں آتے ہیں تو آپ کی حکومت کو بھی مہاہدہ کرنا پڑا آپ کی حکومت کو بھی ان کے آگے سرینڈر کرنا پڑا اب اس قرارداد میں ریاست اپنا جو رائٹ ہے کسی بھی سفیر کے حوالے سے یا فورین پولیسی کے حوالے سے وہ سرینڈر نہیں کر رہی ہے یہ لکھا ہوا ہے قرارداد میں اب کیا کریں ایک سچویشن ایسی ہو گئی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیوں میں سڑکوں پہ کیا ہو رہا تھا پھر انہوں نے سٹائک کی کال دے دی اگر حکومت نکلنا چاہتی ہے اس معاملے سے تو اور کیا کرے اور مستقل حل کیا ہے آپ کی نظر میں اس کا جو آئندہ نہ ہو جی 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 میں مستقل حل کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ کی پولیسی کیا ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں یہ باتیں پارلیمان کے فلور پر ایک دیبیٹ ہونا ضروری ہے کہ یہ معاملہ دوہزار سترہ میں بھی ہوا یہ آج پھیر ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے کیا محرکات ہیں جو لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کیسے ان کی دل جو ہی ہو سکتی ہے یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے ہم سب دل کے قریب ہیں آپ اس کو سپرفیشلی ایک دھوکہ دینے کی صورت میں آپ اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں بات ایسے نہیں ہوتی بات آپ نے کرنی یہ تھی پالیسی بیان کرتے اس میں بتاتے کہ یہ ہماری مجبوریاں ہیں یہ ہماری مشکلات ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اب ہماری بدد کریں وہ تو کچھ نہ ہوا اور وہ پارلیمان آج جہاں پر اتنی اجلت تھی کہ پارلیمان کو ایک گھڑے کے لوٹس میں بلایا گیا اب دن سے رابطہ نہ ہوا اب وہ تین دن کے لیے پارلیمان بند ہو گئی ہے اس کے بعد ہوگا ہم نے ریزولوشن دینا ہے جمعہ کے دن ریزولوشن دیں گے اس میں اس معاملے کے مستقل حل کی طرف جائیں گے اور مستقل حل آپ کی نظر میں کیا ہو جیسے وزیراعظم نے کہا کہ جو ہمارے لیے توہین ہے وہ ان کے لیے فیڈوم آف سپیچ ہے اب اگر کل کو آپ کی حکومت ہو خدا نہ خاص تک کسی ملک میں پھر یہ ہو جائے اور اسی طریقے سے یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہوں تو کیا مستقل حل ہے آپ کی نظر میں کہ اس معاملے سے ڈیل کیا جائے آپ نے خود نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے معاملات خراب ہوتے ہیں دیکھیں جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے پارلیمان واحد جگہ ہے جہاں پر اس معاملے کو اٹھایا جاتا ہے پارلیمان کے شکومت نے مفروض کر دیا ان کے مطلب جانے کی جگہ کوئی نہیں ہے پریس کانفرنسز سے بات چلتی نہیں ہے ٹویٹ سے بات چلتی نہیں ہے پارلیمان کو اگر آپ حکیر سمجھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ہوا ہے اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ اس معاملے کے مستقل حل کی طرف جائیں تاکہ عوام کو جو ان کی شکایات ہیں جو ان کے احساسات ہیں ان کو کوئی جگہ ملے ان کو سامنے لانے کی وہ جگہ آپ نے بند کر دی ہے تو صرف بے وکوف مت بنائیں لوگوں کو صرف دھوکے نہ دیں مگر پیپلز پارٹی نے پوزیشن لی انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کو کنڈیم کرتے ہیں ہم فرانس کے اس حوالے سے حکومت کی بھی مضمت کرتے ہیں مگر یہ جو سفیر کو واپس بھیجنا ہے اس حوالے سے انہوں نے بڑی واضح پوزیشن لیے کہ وہ اس کے حامی نہیں ہیں تو آپ بھی ایک واضح پوزیشن تو لیں تاکہ پتا چلے کہ جی سیاسی جماعتیں کہاں جا سکتی ہیں اس حوالے سے دیکھیں جہاں تک واپس بھیجنے کی بات ہے یہ فیصلہ حکومت کا ہے حکومت اپنی پارسی لے کر آئے حکومت تین چوائسز ہیں یا ہم واپس بھیجنا چاہتے ہیں یا ہم نہیں بھیجیں گے یا ہم سمجھتے ہیں کہ بھیجنا چاہیے لیکن ہم بڑے مجبور ہیں پرائم نسل نے یہ بتایا انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھیجنا چاہیے لیکن ہم کیا کریں ہم تو معاشی طور پر تباہ ہو جائیں گے ایکسپورٹس ختم ہو جائیں گی فیٹ ایف میں ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے یہ انہوں نے باتیں کی ہیں یہ باتیں ایک خود مختار ملک کو زیب نہیں دیتی آپ نے جو بات کرنی ہے پارلمنٹ میں لاکر اپنی پالسی رکھیں اس کو ڈیویٹ کریں آپوزیشن سپورٹ کرے گی آپ کو دھوکہ تو نہ دیں اگر آپ کو دھوکہ مت دیں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں مجھے صرف بگر خود مختاری آپ کی معاشی خود مختاری سے ہی معاشی خود مختاری نہیں ہوگی تو پھر کون سی خود مختاری ہوگی پاکستان کے پاس ریالیٹی چیک دینے کی جگہ پارلمان ہے لیڈر او دھا ہاؤز ہے اپوزیشن کے بھی لیڈر ہے حکومت کے بھی لیڈر ہے آ کر وہاں بات کریں جو انہوں نے تقریر فرمائی ہے ٹی بی پر کیا وہ معقول تقریر تھی کیا آپ اس کو بہتر تقریر سمجھتے ہیں کیا ایک خود مختار ملک آدمی بات کر رہا ہے اس طرح بات نہیں ہوتی پارلمان میں آئیں پارلمان کو استعمال کریں پارلمان کی طاقت کو استعمال کریں ورنہ آپ کے ساتھ وہ ہی ہوگا جو ہوا ہے اب یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے پولیس کے بھی مظاہرین میں سے بھی ان کا کیا قصور تھا کہ آپ نے صرف ایک ریزولیشن رکھ کے وہ سارا خون ماف ہو گیا وہ سارا ظلم ماف ہو گیا وہ ساری جو ملک کے اندر اشتیال ہوا وہ ختم ہو گیا جو عبام کو تکلیف ہوئی وہ ختم ہو گئی اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں حکومت کہتا ہے تو یہ مقدمہ ختم نہیں ہوئے جہاں تک پارلمان کے آپ بات کریں پارلمان میں آئے ہیں ابائی صاحب آپ ظاہر ایک سینئر پارلمانٹیرین ہیں سابق وزیراعظم ہیں آپ کی فالوئنگ ہے آپ کی طرف سے ایسی بات ہونا آپ کا سپیکر سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر یہ کہنا کہ جوتا مارنے کی بات کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا اگر آپ جذبات میں کر گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آئندہ کبسکم یہ نہیں کرنا چاہیے یہ بالکل خلص بات ہے نہیں ہونا چاہیے میں سب سے پہلے اس کا اطراف کرتا ہوں لیکن پارلمان جذبات کی جگہ ہوتی ہے اگر مجھے کوئی بولنے نہیں دے گا میں بولنے آیا ہوں میں عوام کی آواز میں عوام کو نمائندہ ہوں عوام کی آواز ہوں آپ اگر نووسی رسالت کے معاملے پر مجھے بولنے کا موقع نہیں دیں گے میرا حق ہے ریزویشن آپ لائیں مجھے بات تو کرنے دیں اس ریزویشن کو میں نے اسے کہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سپیکر کے عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے میں نے آٹھ سپیکر سے کام کیا ان سب کا آج تک اعترام کرتا ہوں تو سپیکر صاحب نہ پارلمان کے روایات کو سمجھتے ہیں نہ وہ اپوزیشن کو کچھ سمجھتے ہیں اگر بولنے ڈریکشن حکومت سے لینی ہے پھر تلخی ہوگی پارلمان میں تلخی عوام کے لیے ہوتے ہیں میرا کوئی ذاتی جھگڑا کسی سے نہیں ہے بہت شکریہ ہم ایسا شایدکان عباسی صاحب موجود تھے پرگرام میں ایک بریکشن حمل کرتے ہیں ایک اور عام پر بات کریں اسلام آباد میں ایک انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت واقعہ پیش آیا ہے سینئر صحافی اور سابق چیئرمن پیمرا افسار عالم میں قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق افسار عالم اسلام آباد فلیون پارک میں ووق کر رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی واقعے کے فوری بعد انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے افسار عالم نے پولیس کو ریکارڈ کر آئے گئے بیان میں کہا ہے کہ میں اپنے گھر کے قریب پارک میں ووق کر رہا تھا پارک میں ایک ستائیس سے اٹھائیس سال کا نوجوان موجود تھا اس نوجوان نے پسٹال سے مجھ پر فائرنگ کی مجھے پیٹ میں دائیں جانب گولی لگی جس کے بعد دوستوں نے مجھے اسپتال پہنچایا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ افسار عالم پر فائرنگ کرنے والے قانون سے نہیں بچ سکیں گے بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے حملے کی شدید مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ پولیس کو فوری تحقیقات کا کہہ دیا ہے جیسے ہی واقعے کی تفصیلات سامنے آئیں گی میڈیا کے سامنے رکھیں گے نونلی کی نائف صدر مریم نواز نے بھی سینئر صحافی افسار عالم پر قاتلان حملے کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ اختلافی آواز کو خاموش کرنے کا کینسر اس ملک کو برسوں سے لاحق ہے افسار عالم صاحب اس بربریت اور ظالمانہ جرم کا تازہ ترین نشانہ ہے اللہ ان کے اور اس ملک کے زخموں کو شفا دے چیئرمنٹ پیپس پارٹی بلاول بھوٹسداری نے بھی افسار عالم پر فائرنگ کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ حملے کی تحقیقات کرائی جائیں اور حملہ کرنے والوں کو گرفتار کیا جائیں الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اور نیوز ڈیریکٹرز کی تنظیم نے افسار عالم پر حملے کی مضمت کی ہے اور قانون نافذ کرنے والی اداروں سے بزدلانہ حملے کی تفتیش اور ذمہ داروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں ازادی رائے اور صحافت کے لیے لڑنے والے مصنفین اور صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہیومن رائیٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اس واقعے کی مضمت کی ہے اور ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے صحافی افسار عالم ستائیس سال سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ایک مضبوط آواز سمجھے جاتے ہیں اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں بے خوف ہو کر تنقید کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی متحارک ہیں ہم دعا گو ہیں کہ وہ جلد سہتیاب ہو جائیں ملک میں صحافیوں پر حملے کے حوالے سے صورتحال تشویش ناک ہے پاکستان فریڈم انڈیکس میں 145 وے نمبر پر ہے اسلام آباد میں اس سے پہلے بھی صحافیوں پر حملے ہوئے ہیں مطیولہ جان کو اغواہ کیا گیا احمد نورانی پر حملہ ہوا عزاس سید پر حملہ ہوا ان حملوں کے بعد بھی تحقیقات کی بات کی گئی مگر اب تک کسی بھی واقعے کی انکوائری مکمل نہیں ہوئی اور ریپورٹ سامنے نہیں آئی حامد نورانی پر حملہ ہوا جس کی جوڈیشن انکوائری کی گئی مگر اس کی ریپورٹ سامنے نہیں آئی ہم امید کرتے ہیں کہ اس حملے کی تحقیقات ہوں گی اور ریپورٹ بھی سامنے آئے گی اور پکڑا بھی لوگوں کو جائے گا پرامیر برک شامل کرتے ہیں پہریک انصاف کے رینوما جہانگیر ترین وزیر آزم کے سوا کسی اور حکومتی کمیٹی سے ناملنے کا اعلان کر چکے ہیں اور اب ذرائقہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کی وزیر آزم سے اسی ہفتے ملاقات کا امکان ہے جس کے بعد جہانگیر ترین کے گھر کل ہونے والا افتار ڈینر ملتوی کر دیا گیا ہے جہانگیر ترین نے حکومت میں شامل اپنے حامی عراقین اسمجی کو دعوت دی تھی ذرائقے مطابق وزیر آزم آفیس کی جانب سے ملاقات کا گرین سگنل ملنے پر یہ افتار ڈینر ملتوی کیا گیا ہے اب اس ملاقات میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور رابطہ کس نے کس سے کیا ہے راجہ ریاض رکنے قومی اسمجلی ترین کے انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ریاض صاحب بہت شکریہ ہفتے کے دن آپ ترین صاحب کے ساتھ موجود تھے آپ کی طرف سے ایک وارننگ بھی دی گئی کہ ہم آخری دفعہ کہہ رہے ہیں آخری موقع دے رہے ہیں کہ ریاست مدینہ میں ہمیں انصاف دیا جائے ایک سیاسی کمیٹی کی ملاقات کی خبر آئی آپ لوگوں نے انکار کر دیا اب کیا ہے رابطے بہال ہو گئے ہیں وزیراعظم آپ سے ملنے جارہے جی شکریہ بھائی بالکل جس طرح آپ نے کہا ہے کہ رابطے بہال ہیں اور انشاءاللہ اگلے ایک دو دن میں وزیراعظم صاحب کے ساتھ ٹائم مل جائے گا اور وزیراعظم صاحب کو ہم تمام دوست ملیں گے اور جو ہمارے شکایات ہیں یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے یا جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگیر ترین صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا وہ تمام چیزیں وزیراعظم صاحب کے گوشت گزار کریں گے اور وزیراعظم صاحب کو بتائیں گے اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی وزیراعظم صاحب کو جب اصل حقائق کا پتا چلے گا اور وزیراعظم صاحب کو جب پتا چلے گا کہ ان کے اردگر کچھ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے جنگیر ترین صاحب کی بھی پوزیشن بہت واضح ہو جائے گی کیونکہ ان کا کسی قسم کا کسی ایک رپے کی بھی کرپشن نہیں ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رلیف اس ملاقات میں ہمیں امید ہے کہ ہمیں ملے گا صاحب یہ کرپشن کا فیصل تحقیقات نہیں کرنا ہے وزیراعظم سے ملاقات سے تو نہیں ہونا ہے اور یہ کس نے کس سے رابطہ کیا کہ جنگیر ترین صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے یا آپ لوگوں سے رابطہ کر کے بتایا گیا کہ وزیراعظم ملاقات کے لئے تیار ہے یہ جنگیر ترین صاحب سے رابطہ ہے میرے ساتھ نہیں ہے یہ بات انہوں نے مجھے آج بھی بتائی ہے کہ اگلے ایک دو دن میں ہمیں ٹائم مل رہا ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب خود ہم سے ملیں گے اور ہماری جو گزارشات ہیں وہ خود سنیں گے تو ملاقات میں جنگیر ترین صاحب بھی ہوں گے یا صرف آپ ترین صاحب کے پارلیمنٹیرینز ہوں گے ہم تو ہوں گے لازمی اب وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں یا نہیں یہ ابھی آنے والے دنوں میں پتا چلے گا تو کل جانگیر ترین صاحب کے ہاں افتار ڈینر ہونا تھا جیسا بڑا اہم خیال کیا جا رہا تھا وہ کیوں کینسل ہوا جی وہ اسی جب آپس میں فامو تفہیم کی اور آپس میں رابطے ہوئے تو اس رابطے میں کی وجہ سے اس کو تھوڑا آگے کیا گیا ڈیلیگ کر دیا گیا تاکہ جب ہم کٹھے ہوں گے کوئی باتیں ہوں گی کچھ لوگ بیان جاری کرے گے کچھ میڈیا پھر مزید غلط فہمیاں پیدا نہ ہو تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کیونکہ ایک بہتری کی طرف ساری چیزیں جا رہی ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کل والا افتار ڈینر جو ہے وہ اس کو تھوڑا ڈلے کیا گیا ہے لیکن انشاءاللہ یہ افتار ڈینر ہوگا اور اس میں ڈلے کرنے میں ایک حکمت اعملی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو آپ نے گزشتہ ہفتے ہمارے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس سے دو ہفتے پہلے تک جہانگیر ترین اور وزیراعظم کا آپس میں رابطہ تھا تو یہ جو پیغام رسانی ہوئی ہے کیا وزیراعظم اور جہانگیر ترین کا آپس میں رابطہ بحال ہو گیا ہے اس کے بعد یہ پیغام دیا گیا جی وہ دوبارہ بحال ہو چکا ہے اور اسی سلسلے میں کل کا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ افتار ڈینر جو ہے اس کو کینسل کیا گیا ہے تھوڑا ڈلے کیا گیا ہے اور انشاءاللہ آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ ہماری ملاقات بھی ہوگی اور اس ملاقات کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ بہت سے معاملات تیپ آ جائیں گے بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی جب سیٹل ہوں گی تو پھر سوال نہیں اٹھے گا کہ آپ لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ لوگوں نے کہا کہ حکومت کو آخری موقع دے رہے ہیں اس کے بعد وزیراعظم کا جہانگیر ترین سے رابطہ بحال ہو گیا وزیراعظم آپ لوگوں سے ملنے کے لئے تیار ہو گئے بقول آپ کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے چلتا رہے گا کیس تو دالت میں ہیں اور کیس چلتا رہے گا صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کرے یہ ہمارا مطالبہ ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں اور یہ میرے بھائی میرے پاس وہ تین ایف آئی آر ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان تینوں ایف آئی آر میں اگر شوگر لفظ لکھاؤ میں نے آپ پہلے بھی کہا کہتا ہوں کہ ان تینوں ایف آئی آر میں شوگر لفظ نہیں لکھا ہوا اور اگر لکھاؤ تو جو مرضی مجھے سزا دے دے یہ ہی ہمارا کیس ہے مگر ان تینوں ایف آئی آر میں تو شوگر کا لفظ نہیں لکھا ہوا مگر جو شوگر کمیشن کی ریپورٹ اس میں ضرور لکھا ہوا ہے کہ کیسے جو تحریک انصاف میں اسرو سوخ رکھتے تھے وہ سبسیڈی لے گئے جس میں جہانگیر ترین صاحب بہت زیادہ سبسیڈی لے گئے خسرو بختیار صاحب لے گئے آپ نے کہا کہ کیس چلتا رہا ہے اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے مگر سوال یہی ہے کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت میں کیسز دو طریقے سے چلتے ہیں ایک اس طرح چلتے ہیں کہ خسرو بختیار صاحب کا چل رہا ہے مالم جببہ کا چل رہا ہے کوئی گرفتاریاں نہیں ہوتی ہیں کیس ہے مگر چل نہیں رہا ہے ایک ہے جو اپوزیشن کے کیسز ہیں جس میں کیس اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں اور پھر زمانتیں ہوتی رہتی ہیں تو اگزیکلی کس طریقے سے پھر ان کا کیس چلتا رہے گا ویسے ہی جیسے خسرو بختیار صاحب کا اور مالم جببہ چل رہا ہے نہیں نہیں آگے بڑے کیس ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے ہمارا برادر ایشو یہ ہے کہ مران خان صاحب نے جب چینی کا سکینڈل آیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ انکوائری کریں اس کی رپورٹ بنائیں اور مجھے بتائیں کہ اس میں جہنگیر ترین صاحب ہیں کہ نہیں انہوں نے کاجی ہیں چنلیں مان لیا کہ ہیں اگر ہے تھے تو ان ایف آئی آر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان میں شوگر کے سکینڈل شوگر کے جو سٹا ہے شوگر کے مہنگے ہونے کا شوگر کے اور کسی بھی حوالے سے کوئی ذکر کر دیتے یہاں پہ ایف آئی آر میں شوگر لفظ لکھ دیتے بہت شکریہ عجریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وزیراعظم اور جہاگر ترین کا رابطہ با حال ہو گیا ہے دیکھتے ہیں ملقات کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ حافظ